ہیلو فرنڈز ہاواریو آل ویلکم بیک تو مائی چینل فیشن کورز سو گائز اگر آپ لوگ ابھی تک میرے چینل پر نیو ہیں تو کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آن تک دیکھیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سردیو کے لیے کچھ ڈپس اور اس کے ساتھ ساتھ ڈریسنگ ڈیزائن سردیو میں مختلف قسم کے ڈریسز ہوتی ہے ان کو آپ لوگ کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں بلکل نیو لیٹسٹ ڈیزائنر سوٹ سے اس ویڈیو میں برینڈڈ سوٹ ہے یہ اور ان سے آپ لوگ آئیڈیاز لے سکتے ہیں اور اسی طرح اپنے لیے گھر پر ڈیزائن کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگ بلکل یونیک لیٹسٹ بازو کے ڈیزائن گلے کے ڈیزائن چاک کے ڈیزائن دامن کے ڈیزائن اور دپٹو کے ڈیزائن اس کے علاوہ ٹراؤزرز کے ڈیزائن آپ لوگ کس طرح اپنے سمپل سے پلینڈ ریسز کو لیسز کے ذریعے پلیٹس کے ذریعے خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اس میں مختلف قسم کے شرٹس ہیں ٹراؤزرز ہیں سٹیچنگ آئیڈیاز ہیں اس میں سو ویڈیو کوئن تک دیکھیں اور ان سے آئیڈیاز لیجئے اور ویڈیو کے انڈ پر میں آپ لوگوں کو کچھ ٹپس دوں گی سرگیوں کے حوالے سے بیوٹی ٹپس ہیں اور اس طرح آپ لوگ پلینڈ شرٹس بنوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے قدر کے سوٹ سے آپ لوگ اٹکلی فروگ بنوا سکتے ہیں اور اس طرح کے گول دامن والے شرٹس بنوا سکتے ہیں اسے آپ لوگ ٹراؤزرز کے ساتھ اور جینز کے ساتھ آسانی سے ویئر کر سکتے ہیں اس طرح آپ لوگ شولڈرز میں بھی پلیٹس لگوا سکتے ہیں کالرز بنوایا آپ لوگ بٹنز لگوایا اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے شرٹ میں پریٹ ڈالیں وہ بھی اچھا لگے گا کف سلیوز بنوایا بیل سلیوز بنوایا اس میں مختلف قسم کے ڈیزائنز ہیں اور وہ آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ کو اچھا لگے گا آپ لوگ سمپل گولڈ نیک بھی بنوا سکتے ہیں کالر نیک بنوا سکتے ہیں اس طرح آپ لوگ پاکٹ والے فراغز بھی بنوا سکتے ہیں کالر کمبینیشن ہے فیروزی اور بلیک کالر ٹراؤزر کے ساتھ کتنا اچھا لگتا ہے اس طرح وائٹ اور پرپل بھی بہت اچھا لگتا ہے اسے آپ لوگ سردی اور گرمی دونوں کے لیے آئیڈیاز ان سے لے سکتے ہیں دونوں کالرز کافی اچھے لگتے ہیں اس طرح آپ لوگ انگرہ کا سٹائل ڈریس بھی بنوا سکتے ہیں بیبی پنک کالر میں آپ لوگ انگرہ کا سٹائل کرتی بھی بنوا سکتے ہیں اس طرح لائنز والی شرٹ بنوا ہے سٹریٹ کرتی بنوا ہے لائنز والی شرٹ ان لوگوں کو ویئر کرنا چاہیے جن کی ہائٹ شورٹ ہائٹڈ ہوتی ہے جو ہائٹڈ ہے وہ اے لائن اس طرح شرٹ ویئر کریں گی تو ان کی ہائٹڈ کافی زیادہ لگے گی تو ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے شرٹ ویئر نہ کریں اور لائنز والی شرٹ کو ایوائٹ کرے بلکہ سمپل پلین شرٹ پہنے گی تو ان کے ساتھ زیادہ اچھا لگے گا گول دامن والے آپ لوگ شرٹ بنوا سکتے ہیں اور اب میں آپ لوگ کو دوں گی کچھ ٹپس اگر آپ لوگ کے ہونٹ سردی لگنے کی وجہ سے پٹ کر سخت ہو گئے ہیں اور وہ بہت تکلیف دیتے آپ لوگ کو تو آپ کو چاہیے کہ سیب کے بیچ کو آپ لوگ ان کا پیس بنوائیں ان کو پیس کر آپ لوگ رات کو لگوائیں اور صبح اسے دھولے تو یہ کافی افیکٹیو ہے اور آپ کی لفظ صحیح ہو جائیں گی اور وہ پٹی پٹی نہیں رہیں گی بلکہ وہ صحیح ہو جائیں گی تو یہ تھی آج کی ایک ٹپ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اور اس کے علاوہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سردیوں میں چہرے کی خوبصورتی کے لیے روزانہ دودھ میں دو چمچ شہد ملا کر پینے سے سردیوں میں چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے دودھ بیسے بھی اچھا ہے لڑکیوں کے لیے خاص طور پر اور اس کے علاوہ ہاتھوں کو نرم و ملائم کرنے کا طریقہ ہاتھوں پر زیتون کا تیل یا ٹیماتر کے ٹکڑے گلیسرین لیمو کے رسکو سونے سے پہلے ہاتھوں کی ہاتھیلوں پر ملنے سے ہاتھ نرم ہو جائیں گے تو آپ لوگ کو اس طرح نیچرل ریمیڈیز اپلائی کرنے چاہیے یہ کافی اچھی ہوتی ہے اور سردیوں میں اپنی سکن کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور اپنے بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ ٹا ٹا بائی بائی